بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہے زیاؤررحمن شمسی ان کا سوال ہے سلام مسنون ذکران یا ذکران کے معنی کیا ہے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ یہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے ذکران یا ذکران اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے ذکران ذال کے ساتھ ذال کے اوپر پیش کے ساتھ ہے ذکران اور ذکران یہ ذکر کی جمع ہے اور ذکر ان کے معنی آتے ہیں مذکر یعنی جو مرد ہوتا ہے مذکر اس کے لئے یہ ذکران کا لفظ بولتے ہیں قرآنِ قریب میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اَوْيُزَبْوِجُهُمْ ذُکرَانًا وَعِنَاثَاتُ تو ذکران یہاں پر اس آیت کے اندر مرد کے معنی میں ہاتھ آیا ہے تو یہ لفظ یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اس لئے ذکران نام رکھتو سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کے کوئی معنویت نہیں آتی اس کے اندر نام رکھنے کے حساب سے اس لئے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بڑائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھ لیں اسی کے اوپر رکھنا ہو تو صفوان نام رکھ لیں صحابی کا نام ہے اسی طریقے سے زکمان نام رکھ لیں یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے تو یہ ذکران نام مناسب نہیں ہے اس کے بڑائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھ لیں ایسی طریقے جو صحابہ گزرے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھے تو زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم